بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج ہم تاجدار سندھ حضرت لال شہباز کلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں تفصیل سے گفتبو کریں گے ناظرین حضرت لال شہباز کلندر جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں ان کا مزار سندھ کے علاقے سہون شریف میں ہے وہ ایک مشہور صوفی بزرگ شاعر الہیہ دان فلسفی اور کلندر تھے ناظرین ان کے زمانے میں بہت سے معروف اولیاء کرام مجود تھے مشہور بزرگ سید صدر الدین رضی شیخ بہاودین زکریہ ملتانی شیخ فرید الدین گنج شکر شمس تبریزی مخدوم عبد الرشید حقانی جلال الدین رومی سید جلال الدین سرخ بخاری مخدوم صدر الدین قتال صدر الدین عارف جو کہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی آپ کے فرزند تھے شیخ بو علی کلندر پانی پتی جیسے اولیاء کبار ان کے قریبا ہم اثر تھے ناظرین ہندووں اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کی تبلیغ کی بنا پر حضرت لال شہباز کلندر تمام مذہب کے پیروکاروں میں یکسا محترم تصور کیے جاتے ہیں چونکہ ان کا خرکت عبدار یا کوتی رنگ کا ہوا کرتا تھا اس لیے انہیں لال ان کی خدا پرستی شرافت اور آسمانوں میں پرواز کرنے کی بنا پر شہباز اور کلندرانہ مزاج و انداز کی بنا پر کلندر کہا جانے لگا ناظرین برے صدیر کے تمام مالک بھارت پاکستان افغانستار اور بنگلہ دیش میں انتہائی مشہور صوفی گیت دم آدم مست کلندر میں لال شہباز کلندر ہی کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے اصلا یہ گیت تیرہی صدی اسوی میں لکھا گیا تھا اور اس کے بعد سے اسے بہت سے موسیقاروں اور گلوکاروں نے گایا اور ہر دور میں یہ انتہائی مقبول رہا ناظرین حضرت لال شہباز کلندر کی ولادت 538 ہجری با مطابق 1143 اسوی مروند میں ہوئی اور حضرت لال شہباز کلندر کا سلسلہ شجرہ نصب تیرہ واسطوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے آپ کا شجرہ نصب کچھ یوں ہے سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید حادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل اور بن سید امام جعفر صادق علیہ السلام ناظرین حضرت لال شہباز کلندر کا وطن مروند تھا مروند کا شہر تبریس سے کچھ فاصلے پر ہے اس شہر کو میوند بھی کہا جاتا تھا یہ شہر بہت قدیم ہے یہ شہر اس وقت آزربائیجان کا دارو خلافہ تھا دریا کے کنارے خوش نمہ شاداب منظر کے سبب مشہور تھا یاکوت نے لکھا ہے کہ اس شہر کو کردوں نے تخت و تاراج کیا اور کردوں کے حملوں کے بعد کلہ برباد ہو گیا اور شہر کی حیبت و شان جاتی رہی کرد اہل مروند کو اپنا غلام بنا کر لے گئے مدتوں یہاں خاک ارتی رہی انسانی عبادی سے یہ شہر مدتوں خالی رہا کہ یہ شہر نہر روڑ پر واقع تھا اس نہر کی کافی وسط تھی اور مروند کی خوشحالی اور رونک ختم ہو چکی تھی یہ شہر کریمر کے کپڑوں کی وجہ سے مشہور تھا جن سے لالی رنگ تیار ہوتا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ اس شہر کے نواح میں بہت سی بستیاں آباد تھی ان حقائق سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا اصل وطن آزربائی جان ہے اور شہر کا صحیح نام مرند نہ ذریعا بے بتاتا چلوں کہ کرد کی اصلاح کردستان کے برشندوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ لوگ زیادہ تر ایران ترکی عراق اور شام میں رہتے تھے ناظرین حضرت اللال شہباز قلندر آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے ان کا طریقہ اعتباہ سنت نبوی تھا شریع احکام سے انحراف نہ کرتے تھے آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار تھی شیخ مروندی اپنے خاندان کے اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے اس لیے صالحیت و سخاہ کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے آپ کی والدہ کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی فرماتی اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا ان کی ذات خشیتِ الہی کا سرچشمہ تھی رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتی اس ماں کی گود کا لائل جذب و جلال کا جوہر بن کر جب سیمن پہنچا تو اس کی تابنا کی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی سلطان شاہ حاکم سرند کی یہ صاحبزادی اپنے شہر سید قبیر کے جذب و تصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ و عابدہ خاتون کہلائیں نظرین حضرت لال شہباز قلندر آپ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانت سرخ کرنے پھوٹی تھی اور سرخ کپڑے زیبتن کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب لال ہوا شہباز کا لقب امام حسین علیہ السلام نے ان کے والد کو پیدائی سے پہلے بطور خوشخبری کے عطا کیا اس وجہ سے شہباز لقب ہوا اور اس سے مراد ولایت کا عالی مقام ہے آپ کے اور القاب بھی ہیں سب سے پہلے لال یعنی کہ سرخ کپڑوں کی وجہ سے شہباز جو کہ امام حسین علیہ السلام کی عطا سے آسمانوں میں پرواز کرنے کی وجہ سے اور سیف اللسان جو ارشاد فرماتے پورا ہو جاتا کلندر یعنی کہ سنسرہ کلندری شمس الدین تبلیغ اسلام کے صلح میں یہ ملا مہدی اور آخری مخدین ناظرین حضرت لال شہباز کلندر کا شجرہ طریقت حکیم فتح محمد سبحانی نے اپنی تصنیف کلندر زمانہ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے حضرت کلندر مروندی کا سنسلہ کلندری حضرت امام زین العابدین کے واسطے سے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے کیونکہ یہ سلسلہ سید جمال سے حضرت علی بن موسیٰ رضا امام جعفر صادق امام زین العابدین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم سے ہوتا ہوا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے اس کے علاوہ بہت سے تذکرہ نگاروں نے آپ کا سلسلہ تحریکت قادریہ بتایا ہے وہ عثمان مروندی کے واسطے سے شیخ عبدالقادر سے مل جاتا ہے دارل چکوا مرید ملا شاہ مرید میا میر سیوہانی حضرت خزر سیوہانی مرید شاہ سکندر مرید خاجہ خانی مرید سید علی قادری مرید حضرت بخدوم سید عثمان مروندی کلندر شہباز مرید شاہ جمال مجرد مرید ابو اسحاق ابراہیم مرید مرتضی سجانی مرید حضرت احمد بن مبارک مرید حضرت سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کا شجرہ تحریکت ہے جو کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا کہ جاتا ہے ناظرین حضرت عثمان بن قبیر المعروف شہباز کلندر نے تعلیم ابتدائی طور پر حسم معمول اسلامی بنیادی اصولوں کے تحت حاصل کی شہباز کلندر نے محض سات سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ عربی اور فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کر لی لال شہباز کلندر کی قابلیت اور عربی دانی کے سلسلہ کا یہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے حضرت علال شہباز کلندر جب ملتان میں تشریف لائے تو اس زمانہ میں غیاس الدین بلبن تخت نشین تھا غیاس الدین بلبن عارفوں اور علماء کرام کا بہت قدردان تھا جب اس نے کلندر شہباز کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعظیم بجا لائے وہ آپ کے لئے بیش بہا تحائف بھی لایا جس سے اس کی عقیدت آپ کے ساتھ وہ خوبی ظاہر ہوتی ہے تحائف پیش کرنے کے بعد اس نے آپ سے درخواست پیش کی کہ آپ ملتان میں قیام کریں مگر آپ نئے قیام ملتان کے سلسلہ میں معذرت کر لیں اس دوران میں سلطان محمد نے ایک عربی سرود کی مجلس کا احتمام کیا اس مجلس میں حضرت غوث علیہ عالم غوث بہاودن زکریہ ملتانی کے فرزند ارجمند حضرت صدر الدین عارف ملتانی بھی موجود تھے یہ دونوں بزرگان یعنی لال شہباز کلمدر اور عارف ملتانی عالم وجد میں رکس کرنے لگے اور خود سلطان محمد کا بھی یہی عالم تھا بچپن نے اقتدائی منزلیں باپ کے سائے میں گزاری آپ کے والد مشایخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے ان کی نگرانی میں آپ کی نشن و ماہوی اور تعلیم و تربیت کا احتمام ہوا اہل علم باپ کی وجہ سے اہل علم باپ کی وجہ سے حافظ عثمان کو اہل اللہ کی صحبتیں بچپن سے میسر آئیں تھیں اس طرح فیض و برکات اور علیم دین کے گہرے نقش ان کے نوح دل پر ثبت ہوئے تھے وقت آیا کہ ایمان و جقین کی ایسی دولت ہاتھ آئی کہ فکر و تحیر کا ان پر دروازہ کھل گیا بچپن میں ایسے مجالس میں شریک ہوتے تھے جن میں موت اور قیامت کے منظر یاد کیا جاتا تھا ان کو اور قرآن کی ان آیات کی تلاوت کی جاتی جن کا تعلق حشر جزا اور سزا سے ہے لوگوں کا حال عجیب ہوتا آنکھوں سے آنسو بہتے نفس کا محاسبہ کرتے اور فضاء استغفار سے گونجتی تھی نیکی اور راستبازی بچپن میں ان کا شعار بن گئی تھی علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور تحقیق و تجسس کی طرف طبیعت بہت زیادہ راویت تھی ناظرین حضر لال شہباز کے لندر آپ مروند یعنی کہ موجودہ افغانستان کے ایک درویش سید ابراہیم کبیر الدین کے بیٹے تھے ان کے اجداد میں عراق سے مشہد حجرت کی جہاں کی تعلیم مشہور تھی بعد ازاں مروند کو حجرت کی آپ کو اس دور میں غزنوی اور غوری سلطنتوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا اور آپ نے اسلامی دنیا کے لا تعداد سفر کیے جس کی وجہ سے آپ نے فارسی عربی ترکی سندھی اور سنسکرت میں محارت حاصل کر لی آپ روحانیت کے اعلی درجے پر فائز تھے اور مسلمانوں کے علاوہ حنور میں بھی بڑی عزت تھی آپ سرخ لباس پہنتے تھے جس کی وجہ سے انہیں لال کہا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں جھولے لال بھی کہا جاتا تھا ناظرین حضرت لال شہباز کلمبر حج بیت اللہ کے لیے آپ کی بیتابیوں کا منظر بہت عجیب تھا سارے قرض ادا کر دیئے امانتیں ماپس کیے اور اتنا مال ساتھ لیا جس سے زادہ راہ اور سواری خریدی جا سکے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے مشاہدے کے لیے دل مسترک تھا اور عرفہ کا وہ دن یاد کرتے اور آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتے ہیں اور اہل عرفات سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو دور دراز راستوں پرگندہ حال غبار علود شور مچاتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کی مغفرت کر چکا ہوں آپ کی روانگی کا منظر ایسا تھا جیسے سفر آخرت پر جا رہے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے اے عثمان آج اس سواری پر سفر حج کر رہا ہے کل سفر جنازہ کی سواری پر آخرت کا کیا توشہ اور زادرہ رکھتا ہے احرام کے دو کپڑے پہنے تو کفن کو یاد کر رہے تھے عثمان ایک دن اس میں لپیٹا جائے گا لبیک اللہمہ لبیک کہا تو علی بن حسین کا واقعہ سامنے آ گیا اور رو دیئے آپ کے حج کا کیا ایک عجیب شان ہے عرفات کے منظر کو دیکھ کر حشر کے منظر کو سامنے لاتے ہیں جب لوگ قبروں سے اچھ کر اس طرف قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے ساری مخلوق داخلہ کی امید میں جنت کی طرف دوڑے گی اس کے بعد دو فریق ہو جائیں گے کسی کو داخلہ کی اجازت ملے گی اور کسی کو ادہی سے پھیر دیا جائے گا اسی طرح حجاج کے دو فریق ہوں گے ایک مقبول دوسرا وہ جس کو رد کر دیا جائے گا آؤ دیکھئے مرند کے ذرویش کا تواف کیا ہے کمال محبت اور تعظیم کو قلب میں حاضر کر کے تواف میں مشغول ہیں اس طرح جیسے کوئی نماز میں مصروف ہو حجرِ اسود کو بوسا دیا تو یوں کہ اللہ سے اس کی اطاعت کی بیعت کر رہا ہے اس کی ایک ایک ادا نرالی تھی کعبہ سے لپٹنے کا وقت آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا جیسے خطاکار جس کی اس میں خطا کی ہو اس سے لپٹا ہے اس کا دامن پکڑتا ہے معافی مانگتا ہے یہی حال حافظ مروندی کا تھا جب آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کی حالت کلندرانہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی والحانہ محبت کا یہ عالم تھا کہ گریہ بقا کا ایک عالم تھا کبھی اس مقام پر کھڑے ہو جاتے جسے باب عبد المجید کہتے ہیں کبھی باب جبریل کے پاس آ جاتے کبھی باب السلام پر کھڑے ہوتے روزہ اطحر کو دیکھتے اور ہوش رہتا عجیب ذوق ہے اور عجیب سوز ہے کلندر سرابہ صدق و دل و اخلاص کا پیکر اور تعلیم و رضا کی تصویر بنا موجہ شریف کے اس وقت سامنے ہے حج سے فارق ہوئے تو بغداد کا سفر اختیار کیا یہاں بڑے بڑے علماء فضلہ موجود تھے جن سے انہیں استفادہ کا موقع ملا سید حسن کا مزار سیون میں آپ کے مقبرے کے باہر مسجد کے مغرب میں ہے بغداد میں آپ سے بیعت ہوئے آپ ان سے خاص شفقت فرماتے تھے آپ نے بغداد کے بعد مشہد کی طرف سفر اختیار کیا وہاں آپ نے امام موسیٰ رضا کی زیارتگاہ سے مشرف ہوئے بابا ابراہیم دلی سے کربلا مونہ میں ملاقات ہوئی ان سے روحانی فیض حصل کیا اس طرح سفر حج سے واپسی کے بعد آپ ایران کے راستے تبریز تشریف لے گئے اور پھر اپنے وطن مروند واپس پہنچے غیاس الدین بلبن کا بیٹا خان شہید سلطان محمد آپ کا بہت عقیدت مند تھا خان شہید کی بڑی عارضو تھی کہ آپ منطان میں قیام فرمائیں اور اس کے لیے اس نے ایک خانکا بھی بنوائی شروع کر دی لیکن آپ نے منطان میں قیام پسند نہیں فرمایا پھر بھی آپ کبھی کبھی خان شہید کے پاس جاتے اور شیخ صدر الدین عارف کی مجالس سماع میں شریک ہوتے تھے آپ سیروں سے آہت کرتے ہوئے بو علی کلندر کی خدمت میں پہنچے انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ہند میں تین سو کلندر موجود ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ تشریف لے جائیں ان کے مشورہ کے مطابق آپ نے سندھ میں پہنچ کر سیوستان میں قیام فرمایا اتفاقا سیوستان میں آ کر آپ جس محلے میں مقیم ہوئے کسی عورتوں کا تھا اس عارف باللہ کے قدوم کا پہلا اثر یہ تھا کہ وہاں زنہ کاری اور فہاشی کا بزار سرد پڑ گیا نیکی اور پرہیزگاری کی طرف قلوب مائل ہوئے اور زانیہ عورتوں نے آپ کے دست حق پہ توبہ کی مخدوم شہباز کلندر نے سیوستان میں رہ کر بگڑے ہوئے لوگوں کو سیدھے رستے پر لگایا ان کے اخلاق کو سوارا انسانوں کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا سکھایا آپ تقریباً چھ سال تک سیوستان میں رہ کر اسلام کا نور سندھ میں پھیلاتے رہے ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ سے ہدایت پائی اور بہت سے بٹکے ہوئے لوگوں کو رستہ اللہ سے جوڑا آپ کا وصال اکیس شبان المعظم چھ سو تہتر ہجری میں ہوا لیکن ان کے وصال کو لے کر اختلاح پایا جاتا ہے مختلف قطب میں تاریخ وصال مختلف درج ہیں کسی میں پانچ سو نوے ہجری کسی میں چھ سو انہتر ہجری چھ سو ستر ہجری لکھا ہے مگر فاضل مولف نے اپنی تصنیف میں شہباز کلندر کے صفحہ اکتالیس پہ تاریخ وصال کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ عثمان مروندی کا سن وصال چھ سو تہتر ہجری ہے حضرت اللہ شہباز کلندر آپ کا مزار سندھ کے شہر سہون شریف میں ہے یہ سندھی تعمیر کا عالی نمونہ ہے وہ تیرہ سو چھپن میں تعمیر ہوا اس کا اندرونی حصہ سو مربع گز کے قریب ہے ان کا سالانہ عرص اسلامی تقویم کے مطابق اٹھارہ شابان المعظم کو ہوتا ہے فیروز شاہ کی حکومت کے زمانے میں ملک رکل الدین عرف اختار الدین والی سیوستان نے آپ کا روزہ تعمیر کروایا اس کے بعد نو سو تیرانوے ہجری میں ترخانی خاندان کے آخری بادشاہ مرزا جانی بیگ ترخان نے آپ کے روزہ کی توسیح ترمیم کرائی اس کے بعد ایک ہزار نو ہجری میں مرزا جانی بیگ ترخان کے بیٹے مرزا غازی بیگ ترخان نے اپنی صوبہ داری کے زمانے میں اس میں دوبارہ ترمیم کی آپ سے بے شمار لوگوں نے روحانی فیضہ حصل کیا مگر چند حضرات کا نام نامی خوب چمکا آپ کے فیضیافتوں میں مندجہ زیاد شخصیتیں قابل ذکر ہیں عبداللہ شاہ عبدال سکندر بودلا سید علی سرمست سید عبدالوہاب سید میر کلان سید ناظر علی شاہ سید صلاح الدین شاہ گوندلو پیر نپو لال موسیٰ سید ناظر علی شاہ